امید شاہ جی آج کل کیمپیننگ کر رہے ہیں پوری ڈلی کے اندر بہت اچھی بات ہے لیکن وہ جس طرح سے اپنا جو کچھ کام ہوا پانچ سال کے اندر ڈلی کے لوگوں کا جس طرح سے مجاک اڑا رہے ہیں وہ صحیح نہیں ہے جو کچھ ہم نے کرا آپ کے ساتھ مل کے کرا میں نے کچھ نہیں کرا ابھی تھوڑے دن پہلے وہ ایک علاقے میں گئے بولے دلی میں کیج ریوال نے ایک بھی cctv کیمرہ نہیں لگایا بولے میں ڈھونڈ رہا ہوں تو جہاں سے سٹیج سے کھڑے ہو کے بھاشن دے رہے تھے اگلے دن وہاں کی rwa نے cctv کیمرہ کی ریکارڈنگ نکال کے ان کو بھیج دی بولے جہاں بھاشن دے رہے تھے اس کے اوپر ہی cctv لگا ہوا تھا ہم نے نہیں کرا ہم نے نہیں کرا لوگ نے تو cctv کیمرہ پورے دلی کے اندر پھر اگلے دن جب انہوں نے بھاشن دیا تو ان کو لگا کچھ گلتی ہو گئی تو اگلے دن یہ نہیں بولے ایک بھی نہیں لگا بولے کیج ریوال نے کچھ کیمرے لگائے میں ان کی جانکاری کے لئے بتا دوں دلی میں دو لاکھ کیمرے لگ چکے ہیں cctv کیمرے دو لاکھ کیمرے لگ چکے اور اس کی کمی نہیں ہونے دیں گے پوری دلی کے چپے چپے پہ لگا رہے ہیں دس لاکھ بھی لگانے پڑے تو لگائیں گے دلی کا کوئی کونہ نہیں چھوڑنے والے پر میں ان سے پوچھنا چاہتا ہوں دلی تو چھوٹا سا راج ہے ہمارے پاس تو چھوٹا سا بجٹ ہے آدھا راج ہے ہم نے دلی میں دو لاکھ کیمرے لگا دیئے پان سال میں آپ ایک ہی کیمرہ لگوا دیتے ہیں کہیں تو لگوا دیتے ہیں نہیں گالی گلوج کرنے سے کیا فائدہ ہے تم نے ایک بھی نہیں لگائے ارے آپ لگوا دو جی دو چار آپ بھی لگوا دو اچھے کام میں تو سب کو آہوتی دینی چاہیے تھوڑا سا آپ بھی ڈال دیتے ہیں سارا نربیا فند تو آپ ہی کے پاس پڑا ہے دو چار آپ بھی ڈال دیتے ہیں دو چار آپ بھی لگوا دیتے ہیں اس کے بعد پوری دلی میں شکشہ کرانتی ہو رہی ہے سرکاری سکول اتنے اچھے ہو گئے سرکاری سکول شاندار ہو گئے پرائیویٹ سکولوں کی فیس نہیں بڑھنے دی پورے دیش کے اندر چرچہ ہو رہی ہے اور یہ میں نے نہیں کیا اپنے دلی کے لوگوں نے کیا میں نے کیا کیا ہم نے سکولوں کی بیلڈنگ اچھی کر دی ہم نے سکولوں کے اندر ساری ویوستہ کر دی اس سال دلی کے سرکاری سکولوں کے نتیجے 96% نتیجے آئے ہیں 96% اور دلی کے پرائیویٹ سکولوں کے نتیجے 93% آئے ہیں بھارت کے اتحاس میں پہلی بار ہو رہا ہے 70 سال میں کسی بھی راجے میں کہ سرکاری سکولوں کے نتیجے پرائیویٹ سے زیادہ اچھے آ رہے ہیں 96% اور آپ یو پی میں چلے جاؤ ہریانہ چلے جاؤ بہار چلے جاؤ مدھی پردیش چلے جاؤ راجستان چلے جاؤ وہاں کے سرکاری سکولوں کے نتیجے آتے ہیں 40% 42% 45% اور دلی کے نتیجے آ رہے ہیں 96% یہ دلی والوں کے 96% نتیجے کیسے آئے کیجری وال نے تو بس ویوستہ کری تھی ہمارے بچوں نے رات دن بیٹھ کے پڑھائی کری تھی ہمارے بچوں نے محنت کری تھی ہمارے ٹیچرز نے محنت کری تھی 65 ہزار ٹیچر ہیں ہمارے انہوں نے محنت کری تھی 16 لاکھ بچے ہمارے انہوں نے محنت کری تھی ان کے ماں باپ نے محنت کری تھی ابھی دو دن پہلے امید شاہ جی نے ہماری شکشہ ویوستہ کے اوپر پرشنچے نے کھڑا کیا بولے دلی کی پڑھائی بلکل خراب ہے بولے دلی کے سکول بلکل خراب ہے میں ان کو کہنا چاہتا ہوں اب میرے کو گالی دے لو کیجری وال کو گالی دے لو آپ کو کیجری وال سے نفرت ہے آپ آم آدمی پارٹی کو گالی دے لو ہمارے بچوں کا منوبل تو مت توڑو بچوں نے بہت محنت کری ہے بچوں کے پیرنٹس نے بہت محنت کری ہے بچوں کے ٹیچرز نے بہت محنت کری ہے ان کا آپ مان مت کرو ان کا مجاک مت توڑاؤ اچھی راجنیتی تو یہ ہوتی ہے ہم نے ہجار سکول ٹھیک کرے آپ ایک سکول ٹھیک کر دیتے ہیں ایم سی ڈی تو آپ کے پاس ہے ایم سی ڈی کے سکولوں میں سے ایک سکول ٹھیک کر دیتے ہیں اس میں تو بڑھ اپن اس میں تو اچھی چیز لیکن ہمارے بچوں کو اس طرح سے میں سوچ رہا تھا ٹی وی میں جب یہ بچے بیٹھ کے دیکھ رہے ہوں گے کہ ان کے گرہ منتری ان کا مجاک اڑا رہے ہیں تو ہمارے ان سولہ لاکھ بچوں کے دل پہ کیا گزر رہے ہوگی کہ ہم اتنی محنت کر رہے ہیں ہم نے دلی کا نام روشن کرا 96% نتیجے لائے اور ہمارے ساتھ اس طرح کی باتیں ہو رہی ہیں یہ تو صحیح نہیں ہے یہاں پہ بہت سارے لوگ بی جے پی والے بھی ہوں گے بہت سارے لوگ کانگریس والے بھی ہوں گے میں آپ سب کو کہنا چاہتا ہوں جو بی جے پی کا ہے بی جے پی میں ہی رہنا جو کانگریس کا ہے کانگریس میں ہی رہنا لیکن اس بار سارے جنہیں مل کے جھاڑو پہ ووٹ دے دینا آپ پوچھو کہ کیوں وہ اس لیے ہے کیونکہ بائی صاحب پچھلے پان سال میں بہت محنت کری ہے بہت محنت کر کے یہ سکول اسپطال ٹھیک کرے ہیں اب اگر آپ نے کسی اور کو ووٹ دے دیا یہ سکول اسپطال پھر خراب ہو جائیں گے میں اپنے لیے ووٹ نہیں مانگ رہا کیج ریوال کو مکھے منتری بننے کی کوئی اچھا نہیں ہے میں دلی کے لیے ووٹ مانگ رہا ہوں میں اپنے بچوں کے بھوشے کے لیے ووٹ مانگ رہا ہوں میں آپ کے پریوار کے لیے ووٹ مانگ رہا ہوں میں سکول اور اسپطال جو اچھے ہوئے ستر سال میں پہلی بار ایسا ہوا ہے کہ سکول اور اسپطال اچھے ہو رہے ہیں سرکاری سکول اتنے اچھے ہو رہے ہیں سرکاری اسپطال اتنے اچھے ہو رہے ہیں اس کو روکنے مت دینا اس پر بریک مت لگا دینا ایک بار کے لیے سارے جن اپنی پارٹی بھول جاؤ ایک بار کے لیے سارے جن اپنی پارٹی بھول جاؤ اور اس بار سارے جن اپنے بچوں کے لیے اور دلی کے لیے ووٹ دے دینا سارے جن جھاڑوں پر ووٹ دے دینا کل میں نے دیکھا امیت شاہ جی ایک کسی بھاجپا کے کارکرتا کے یہاں کھانا کھانے گئے تھے بہت اچھی بات ہے جانا چاہے اپنے کارکرتا کے ہاں لیکن میں ان سے پوچھنا چاہتا ہوں آج پانچ سال کے بعد چناؤ کے پہلے آپ کو اپنے کارکرتا کی یاد آئی جب آپ کے بھاجپا کے کارکرتا کے سکول کی فیس بڑھائی جا رہی تھی تب آپ کہاں تھے تب کیجری وال کروا رہا تھا ان کی فیس کم جب آپ کے بھاجپا کے کارکرتا کی بجلی کے بل بڑھ رہے تھے تب کہاں تھے تب کیجری وال آپ کے بجلی کے بل کم کروا رہا تھا جب اتر پردیش اور ہریانہ کی سرکاریں بھاجپا کی سرکاریں اپنے اپنے راجوں کے اندر بجلی کے بل لگاتار بڑھاتی جا رہی تھی دلی کے اندر آپ کے بجلی کے بل اس ٹائم کم ہوتے جا رہے تھے لگاتار جب پورے دیش کے اندر آپ لوگوں نے مہنگائی کرکھی ہے پورے دیش کے اندر ایسا سسٹم کرکھائی کی لوگوں کا کھرچہ نہیں چل رہا دلی کے اندر لوگوں کو تھوڑی سی راحت مل رہی ہے بجلی کے بل جیر ہو گئے پانی کے بل جیر ہو گئے شکشہ مفت ہو گئی سواست مفت ہو گیا دوائیاں مفت ہو گئی مہلاؤں کا کرایاں مفت ہو گیا تو دوستو اپنے کو یہ جو راجنیتی آپ لوگوں نے شروع کی ہے پان سال پہلے آپ لوگوں نے یہ راجنیتی شروع کری تھی پان سال پہلے آپ نے ایک نئی نئی پارٹی کو ووٹ دیا تھا آپ کو لگائے اماندار لڑکے ہیں نئی نئی لڑکے ہیں سم گھر شیل ہیں ڈرتے نہیں ہیں کسی سے ان کو ایک موقع ملنا چاہیے آپ نے دونوں پارٹیوں کو ایک کو تین سیٹ دی ایک کو جیرو سیٹ دی اور ہم لوگوں کو موقع دیا پان سال کے اندر آپ کی سرکار نے اتنے کام کرے ہیں آج پان سال کے بعد آپ کے پاس ایک اور موقع آیا ہے دیش کی راجنیتی بدلنے کا اس بار کام کے اوپر ووٹ پڑنا چاہیے دھرم اور جاتی کے اوپر ووٹ نہیں پڑنا چاہیے میں آپ سے پوچھنا چاہتا ہوں ستر سال میں میرے تو اتنی عمر نہیں ہیں یا بہت سارے ایکسپیرینس لوگ بیٹھے ہیں ستر سال میں بھائی صاحب یاد کر کے بتا دو بھارت کے اتحاس میں کسی راجے میں کبھی کسی پارٹی نے اس بات کے ووٹ مانگے ہو کہ ہم نے سکول اچھے کر دیا اس لئے ووٹ دے دو بتاؤ جی کبھی کسی نے مانگے پورے بھارت کے ستر سال کے اتحاس میں کسی پارٹی نے کہا ہم نے اسپتال اچھے کر دیا اس لئے ووٹ دے دو ہم لوگ ہمیشہ سوچا کرتے تھے نا یار یہ سرکاریں بنتی ہیں کچھ ہمارے کام تو ہوتی نہیں ایک بار یہ ایک بار وہ یوں ہی چلتا رہتا تھا پہلی بار ایک سرکار آئی ہے اپنی سرکار آئی ہے ایماندار سرکار آئی ہے جو آپ کے سکول اچھے کر رہی ہے آپ کے اسپتال اچھے کر رہی ہے آپ کے بجلی اچھے کر رہی ہے آپ کا پانی اچھا کر رہی ہے آپ کے سی سی ٹی وی کیمرے لگا رہا ہے دینگو ٹھیک کر رہی ہے اتنے سارے کام کر رہی ہے اس بار سارے جنہیں مل کے ایک بار پھر سے اپنے کو راجنیتی بدلنے کا موقع آیا ہے آٹھ تارک کو چناویں آٹھ تارک کو اس بار سارے جنہیں جانا اور جھاڑو پہ اتنا بٹن دبانا اتنا بٹن دبانا اتنا بٹن دبانا بٹن ہی خراب ہو جائے بھارت مہتا کی موسیقی